بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین کیسے ہیں آپ سب ہمیشہ کی طرح اپنے چینل آئیشہ ہیلتھ ویٹی میں آپ سب کو خشان دیں دوستو آج میں آپ لوگ کو بتاؤں گی کیسے آپ اپنے ڈرائر اور چیپ لپس کو ٹریٹ کر سکتے ہیں لپس پگمنٹیشن کو دور کر سکتے ہیں اور اپنے لپس کو پنک نیچرلی بنا سکتے ہیں دارک لپس ہونے کی کچھ ریزرز میں آپ کو بتا رہی ہوں ہماری انہیلتی لائف سٹائل سموکنگ, بیٹ ڈائیٹ ہیوٹس یا پھر دھوپ میں زیادہ رہنے سے ہمارے ڈارک لپس ہو جاتے ہیں اس کے علاوہ پانی کم پینے سے ڈی ہائیڈریشن کی وجہ سے ہمارے لپس چیپ ہو جاتے ہیں اور کچھ ایکسپائر پروڈکٹس جیسے کہ لپ بام لپسٹیک ان سب چیزوں کو چیپ یا پھر ایکسپائر یوز کرنے سے ہمارے ڈارک لپس ہو جاتے ہیں اور انہیں دوبارہ سے پنک بنانا ایک بہت بڑا ٹاکس ہوتا ہے لیکن آج میں آپ لوگ کو سمپل ریمیٹی بتاؤں گی جن کو یوز کرنے سے آپ اپنے پیگمنٹیشن اپنے لپس سے ہمیشہ کیلئے دور کر سکتے ہیں اور لپس کو نیچرلی پنک بنا سکتے ہیں تو چلیئے شروع کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے آپ جلدی سے میری چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ میری کسی بھی ہیل فول ویڈیو کو آپ مس نہ کر سکیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی کلک کریں تاکہ میری لیٹس ویڈیو کی آپ کو اپڈیٹس مل سکیں ٹپ نمبر ون اس کے لیے سب سے پہلے ہمیں چاہیے سال یعنی نمک نمک ایک بہت اچھا ایکسپلوریٹ ہوتا ہے یہ لپس کو ڈیف کلیم کرتا ہے ڈیٹس کن سیلز کو ریموو کرتا ہے اور پگمنٹیشن کو ہمیشہ کلیم ختم کر دیتا ہے اس کے علاوہ نیکسٹ ہمیں چاہیے ملائی یعنی ملک ریم یہ دودھ کے اوپر جمدے والی ملائی لے رہی ہوں آپ چاہے تو کسی بھی بران کا فریش کلیم بھی استعمال کر سکتے ہیں ملائی ایک نیچرل موسچرائزر ہوتا ہے اس میں بہت ساری ہائیڈریٹنگ پرپرٹیز ہوتی ہے جس سے یہ لپس کو ہائیڈریٹ رکھتا ہے اور لپس چپنگ کی پرابلم کو ختم کر دیتا ہے سب سے پہلے ایک بول میں ایڈ کریں ہاف ٹی سپون سال یعنی نمک اور اب ون ٹی سپون ملک ریم یعنی دودھ کی ملائی اب اسے اچھے سے مکس کر لیں اس کو آپ نے اپنے لپس پر اپلائے کرنا ہے اور پانچ منٹ کے لیے لگا کر چھوڑ دینا ہے اس کے بعد آپ نے اپنے لپس کو اچھے سے ایکسپلوریٹ کرنا ہے اور پھر اس کو واش کر لینا ہے اب چلتے ہیں ٹپ نمبر ٹو کی طرف اس ٹپ کے لیے ہمیں چاہیے لیمن یعنی لیمو لیمو ایک جادوی انگریڈینٹ ہے لیمن پگمنٹیشن کو ریمو کرتا ہے اور لپس کو کلین اور پنک بناتا ہے نیکسٹ ہوے چاہیے گلیسرین گلیسرین ایک بہت ہی اچھا موسچرائیڈنگ ایجنٹ ہوتا ہے یہ لپس کو ہائیڈریٹ رکھتا ہے اور پگمنٹیشن کو ریمو کرتا ہے ان دونوں کو مکس کر کے لگانے سے ہمارے لپس بہت سوفٹ اور پنک ہو جاتے ہیں اب میں اس بار میں ایڈ کر رہی ہوں ایک چمچ گلیسرین اور آدھا لیمو کا رس اسے آپ مکس کر کے اسے سٹور بھی کر سکتے ہیں آپ اس کو دن میں دو بار اپنے لپ پر اپلائے کر کے چھوڑ دیں اسے لگے رہنے سے ہمارے لپ میں جو ڈیٹ اسکین سیلز ہوتے ہیں وہ دور ہو جائیں گے اور پگمنٹیشن جو ہوتی ہے وہ بھی ریمو ہو جائے گی اور ہمارے لپس بہت زیادہ پنک ہو جائیں گے تو دوستو یہ تھی میری آج کی ویڈیو امید کرتی ہوں آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی آپ لوگ فیڈبیک پر مجھے ضرور اپنے کمنٹ شیئر کریے گا چلیں اب اجازت دیں انشاءاللہ پھر ملتی ہوں اپنی نیکسٹ ویڈیو کو لے کر تب تک کیلئے اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا فی ام آنے گا